خلق ولہ العمر لوگو جان لو آگاہ ہو جاؤ اور سب کو خبردار کیا جا رہا ہے سمجھ لو کہ خلق بھی اسی کی اور عمر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کے لیے اور عمر بھی اسی کے لیے خلق اور عمر دو چیزوں کا ذکر ہے جس جہان میں ہم بیٹھے ہیں یہ خلق ہے سادہ بات سمجھا رہا ہوں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ عالمیں بولیے عالم خلق ہے اور جہاں سے یہ جہان آیا ہے وہ عالم عمر ہے وہ جو غالب نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو جہاں ہو کر انسان ڈوب جاتا ہے وہ عالم عمر ہے جہاں ہو کر انسان ڈوب جاتا ہے وہ عالم عمر ہے اور جہاں نہ ہو کر جسمانی طور پر نہ ہو کر سب کچھ ہوتا ہے وہ عالم عمر ہے ہم بات عالم عمر کی کرتے ہیں وہی سے مضمون کو شروع کرتے ہیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ انما عمرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون کے مضمون کو آگے چلانا عمر قرآن مجید میں اس کے چار مرحلے بیان ہوئے کتنے چار مرحلے ایک عمرِ ابدا ہے ایک عمرِ تخلیق ہے دو تیسرا عمرِ تدبیر ہے اور چوتھا عمرِ اختتام ہے ایک عمر اللہ رب العزت کا اس وقت صادر ہوا جب کچھ نہ تھا صرف خدا تھا اور اس نے چاہا کہ خلق کی ابتدا ہو